کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کس کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں وہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں وہ اپنی قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں یا پھر وہ پوری دنیا کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اب آپ سوچیں گے کہ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ دیکھیں نا اکانومی کہاں پر ڈھیر ہے اور وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے یا پھر یہ کہ دیکھیں پولیٹیکل کرائیسز کہاں پر پہنچا ہے مہنگئی کہاں پر ہے پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے اس وجہ سے میں یہ کہہ رہی ہوں نہیں ایسی بات نہیں ہے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر جسٹن ٹرڈو کینیڈا کے وزیراعظم نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں کسی بھی صورت اسلاموفوبیا ایکسیپٹیبل نہیں ہے انہوں نے کہا دس از ان ایکسیپٹیبل ان کینیڈا اور ہم اپنی کینیڈا میں جو کمیٹیز ہیں اس میں یہ میک شور کریں گے کہ یہاں پر رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کو ہر طرح کی سیکیورٹی اور سیفٹی فرام کی جائے ہر طرح سے ان کے لیے یہ کنٹری سیف بنایا جائے سیکیور بنایا جائے اور وہ جو جس طرح کی سیفٹی چاہتے ہیں ان کو پروائیڈ کی جائے صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے ایک سٹیپ آگے بڑھ کر یہ بھی کہا کہ اس سلسلے میں یہ جو ایشو ہے اس سے کامبیٹ کرنے کے لیے میں ایک ریپریزنٹیو بھی اپوائنٹ کر رہا ہوں پس یہ کہنے کی دیر تھی ان کی سٹیٹمنٹ آنے کی دیر تھی ہمارے پرائیم نیسٹری کی طرف سے لبیک کہہ دیا گیا انہوں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے آپ نے کیا بات کر دی یہی تو میں بھی کہتا ہوں میں بھی تو یہی ذکر کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف جو واقعات ہو رہی ہیں جو اسلاموفوبیا وہاں پر پھیلا ہوا ہے تو آپ کی میں اس سٹیٹمنٹ کو ویلکم کرتا ہوں مل کر آئیے ہم کرتے ہیں اور اس جو یہ ایک پرابلم ہے اس سے مل کر لڑتے ہیں مل کر کامبیٹ کرتے ہیں اور اس کا صفایہ کرتے ہیں یہ جو اس طرح کے جو ایموشنز پائی جاتے ہیں وزیر آزم کس کو بے وقف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے وہ اپنے ملک سے جو اس ملک میں موجود ہندووں کے خلاف پارسیوں کے خلاف احمدیوں کے خلاف کرسچنز کے خلاف اور جتنی بھی مائنورٹیز اور اقلیتیں موجود ہیں ان کے خلاف جو فوبیا پایا جاتا ہے ان کے خلاف جو نفرت پائی جاتی ہے اس سے تو کامبیٹ کر لیں اس کے لئے تو کوئی ریپریزنٹیٹیو اپوائنٹ کر لیں آج ہی جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر کیا کوئی سٹیٹمنٹ آئی وزیر آزم کی پشاور کے ایک چرچ کے ایک پادری کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر شہید کر دیا جہاں بھاگ کر دیا اس کے اوپر کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھئے یہاں پر بھی اقلیتوں خلاف جو ہے یہ پایا جاتا ہے اس کو بھی ہم کامبیٹ کریں گے ہم اس سے بھی لڑائی کریں گے دیکھئے میں یہ بات کیوں کر رہی ہوں دیکھیں یہ رویہ ایک ایسا رویہ نظر آتا ہے کہ یا تو یہ بہت ہی بے وکوفانہ ہے یا پھر یہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے انتہائی خودگرزی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جسٹین کروڈو پرائیم منسٹر ان کا مذہب اسلام نہیں ہے وہ ایک اور غیر مذہب کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں ولادی میر پیوٹن نے اس سے پہلے اس طرح کی ایک بات کی تھی اس کے اوپر بھی ہمارے وزیراعظم نے فوری طور پر ان کو کال ملائی انہوں نے کہا جی کیا بات آپ نے کی ہے یہی تو بات میں کرتا ہوں اسلام کی بات میں بھی کرتا ہوں تو آئیے مل کر جو ہے اس سے کرتے ہیں اور آپ نے بالکل میں لبے کر رہا ہوں آپ نے تو وہی بات کر دی جو میں بات کر رہا تھا بلادی میر پیوٹن پریزیڈنٹ آف ریشیا ان کا مذہب بھی اسلام نہیں ہے لیکن وہ ایک غیر مذہب کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی بات کریں آپ سوچئے ان کے دل کتنے بڑے ہیں کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں اور ہمارا وزیراعظم اسی بات کو ریپیٹ کر رہا ہے ریپیٹیشن ہے یہ جو آپ نے کہہ دیا آپ فٹا فٹ بڑھ کے کس لیے تاکہ لوگ یہ سمجھیں ان کے ملک کے لوگ اور دنیا کے وہ 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 عظم عمران خان کتنے زبردست مسلمان ہیں دیکھیں انہوں نے بات کی تو فورا انہوں نے بھی ان کی ہاں میں حامل ہے انہوں نے کہاں دیکھیں اسلام کے خلاف کیا پایا جاتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیراعظم عمران خان پرائم منسٹر جسٹن ٹرودو اور ولادی میر پیوٹن کے جواب میں یہ کہتے زبردست آپ یہ بات کریں اگر آپ اپنے ملک میں ہمارے مذہب یعنی مسلمانوں کو سیف اور سیکیور ماحول پیدا کریں گے اور آپ کہیں گے کہ نہیں اس کے خلاف جو خوف ہے اس کی وجہ سے جو ایموشنز ہیں اور واقعات ہو رہے ہیں وہ ان ایکسیپٹیبل ہیں تو ہم اپنے ملک میں جو دوسرے مذاہب ہیں جو عیسائیت ہے جو کرسٹینٹی ہے جو یہاں پر دوسری اقلیتوں کے لوگ موجود ہیں جو مائنورٹیز ہیں ہم ان کے سیفٹی اور سیکیورٹی کا آپ کو یقین دلاتے ہیں آپ کی طرف سے وہ ہوگا تو ہماری طرف سے ہمارے ملک میں یہ ہوگا دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے نا بنتی تو یہ بات ہے اگر اصل دیکھیں انٹیلیکچول آنسٹی تو یہ ہے لیکن اس سے برخلاف جو میں بات کر رہی ہوں کہ جو کیا جا رہا ہے وہ انٹیلیکچول ڈیس آنسٹی ہے تو ڈیس آنسٹی ایک تو ہوتی ہے کرپشن فائنائنشل ڈیس آنسٹی کی ہم بات کرتے ہیں ایک ہوتی ہے انٹیلیکچول ڈیس آنسٹی جس پہ آپ اپنے آپ کو صرف ایک بہت زبردست بہت اچھا مسلمان اور انسان بنانے کی کوشش پیش کر رہے ہوتے ہیں اقدامات پیسے نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں نا جب آپ دوسروں کو یہ کہہ رہے ہیں تو پہلے تو ہم یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں جو اس طرح کے فوبیاز ہیں جو اس طرح کے خوف پائی جاتے ہیں ہماری جو مائنورٹیز ہیں ان پہ جس طرح کے حملے ہوتے ہیں پہلے تو ہم ان کی بات کریں اب پشاور میں جو پادری صاحب ہیں تھے اب تو رہے نہیں بچارے ان کو جس طرح سے قتل کر دیا گیا وہاں پہ جو سٹی پولیس آفیسر ہیں ان کا بھی بیان سامنے میں پڑھ رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک مائنورٹیز کے خلاف دہشتگردی کا واقعہ ہے اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں ہم ان کو بھی آئیڈنٹیفائی کر چکے ہیں اور یہ بھی اسی طرح کی مائنورٹیز کے خلاف دہشتگردی کے کاروائی نظر آتی ہے اور یہ کوئی ایک واقعہ تو نہیں کئی واقعہ تو اس کے اوپر کیوں نہیں سٹیٹمنٹ جاری ہوئی وزیراعظم کی طرف سے تو مطلب اس طرح کے موقعوں سے فائدہ اٹھانے سے میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نقصان ہوتا ہے فائدہ کوئی نہیں ہوتا اس کا اچھا صرف یہ ہی نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست میں بھی اسی طرح کی چیزیں چلتی ہیں اب آپ دیکھئے مثلا جو دیگر کنٹریز کے لوگ ہیں وہ ہمارے مطالق کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جانے نہیں کرتے اکثر اوقات وزیراعظم کی طرف سے دو دن کے بعد کشمیر کے ایشو پر بات کر دی جاتی ہے پھر دو دن گزرتے ہیں تو مودی کے اوپر کوئی سلوگن نظر آ جاتا ہے کوئی نعرہ لگا دیا جاتا ہے کوئی بات کر دی جاتی ہے پھر دو دن گزرتے ہیں تو بائیڈن کے حوالے سے کوئی بات کر دی جاتی ہے کال نہیں آرہی یہ نہیں ہو رہا سب کچھ ہوا ہماری کنٹری میں ہم نے کتنا زیادہ امریکہ اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے بارے میں کیا کیا کچھ نہیں کہا وزیراعظم خود بھی بہت کچھ کہتے رہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن پنڈ راپ سائلنس بلکل سائلنٹ رہے انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی پاکستان کے حوالے سے ان کی کوئی سٹیٹمنٹ ہی سامنے نہیں آئی ان کی شاید ایک آدے جو نشلے لیول پر کوئی آفیسر اس طرح سے ان کی طرف سے ایک آدی بات کی گئی کہ بھائی کیا ہو گیا آجائے گی کل کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم پاکستان کو بڑا ایمپورٹنٹ سمجھتے ہیں پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی طرف سے کچھ کوئی ریاکشن ہی نہیں سامنے آیا مطلب یہ اہمیت ہے ہماری اچھا اس کے بعد ہم موڈی کا جو یار ہے کیسے کیسے نعرے نہیں لگتے دوسری طرف کی طرف سے کبھی کوئی بیان ہی نہیں آیا وزیراعظم عمران خان کے بیان کے جواب میں یہ موڈی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا اس طرف سے جو مرضی کہتے رہے آپ کوئی پنڈ راپ سائلنس وہ سمجھ لگتا ہے ان کو یاد ہی نہیں ہے پاکستان اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ میرا خیال ہے کہ شرمندگی کا باعث پنتی ہیں یہ اچھی بات نہیں کوئی اچھا پھر ہمارے جو steps ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہوتے ہیں صفارتی سطح پر یہ بھی میں آخری بات کروں گی میں اس کے اوپر ہمارے جو صفارتی سطح پہ ہم اقدامات کرتے ہیں وہ بھی ایسے ہوتے ہیں مثلا یہ کہ اس طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ ہماری کانفرنس میں آئیں ہم کہتے نی ہم تو نہیں آتے دینائے کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی کانفرنس کروانے ہیں آجائے آپ ہماری کانفرنس میں اور پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہماری طرف سے جو پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کی سپیشل فلائٹ اس آرینج کی جاتی ہے جس میں یاتریوں نے جانا ہے پلگرمز وہاں پر ہیں اور ہم یہ پلان بناتے ہیں ہماری طرف سے آثورٹیز جو ہیں وہ یہ پلان بناتی ہیں کہ یہ فلائٹ جو ہے یہ کراچی جائپور چلے گی اور یہ سپیشل فلائٹ کے لیے آثورٹیز وہاں سے انڈیا سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ جناب یہ فلائٹ وہاں پر جائپور آنا چاہتی ہے اور پلگرمز ہیں جاتری جو ہیں وہ ان کا ٹریول ہے اس طرف سے بلکل سیدھی لال جھنڈی دکھا دی جاتی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی بھائی this is not acceptable ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کے اس کی اس طرف سے ڈینائی کر دیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں کیوں کس لیے ہمارا تو کوئی ایسا پلان نہیں ہم تو اس کو مینیش نہیں کر سکتے اور انڈیا کی طرف سے بلکل انکار کر دیا جاتا ہے کوئی انٹرنیشنل ائرلائن پی آئی اے کی کوئی بھی فلائٹ جو ہے اس کو ہم مینیش نہیں کر سکتے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے ہر چیز پر انکار کرتے چلے جا رہے ہیں ہم نے ایک اٹریڈنگ کرنی شروع کرتے کرتے رہے ہیں یاد ہے وہ ایک دو سال پہلے کی بات ہے اور پھر مطلب ہمارے سارے کام جو ہے نا میں آپ کو بتاتی ہوں میں اس کا جو اگر ہم سارے کا لبی لباب دیکھیں نا تو وہ یہ ہوگا کہ ہمارے سارے کام پتہ کس لیے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ہیرو بنا کر پیش کرنے کے لیے ہمارا مقصد ایکچوال جو پرابلمز ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنا ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو حل کرنا نہیں ہوتا ان کو سالف کرنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ دنیا ہمیں دیکھے کہ ہم کیا زبردست کنٹری ہیں ہم کیا زبردست انسان ہیں ہمارے جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے اور ہم ہی ہیں جو وہ دنیا کے تمام پرابلمز سالف کریں گے چاہے وہ کینیڈا میں اسلام کا مسئلہ ہو چاہے وہ رشیا میں ہو اسلامفوبیا چاہے وہ بھارت میں کوئی مسئلہ ہو کشمیریوں کا یا وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کا کوئی مسئلہ ہو پوری دنیا کے مسائل جو ہیں وہ ہم نے حل کرنے ہیں تو میں نے یہ سب باتیں پتا کس لیے کی ہیں کیونکہ مجھے اس چیز پر تھوڑا سا بہت افسوس ہوا دکھ ہوا کہ دیکھیں وہاں سے وہ لوگ آپ کے مذہب کوئی مسائل حل کرنے کے لیے بیان دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں صرف بیان نہیں دے رہے وہ بتا رہے ہیں بڑی بات ہے یہ کہ اس طرح کی بات کرنا اور یہ نہ سمجھی آپ جب یہ جسٹن ٹیڈو نے بیان دیا ہے تو ہو سکتا ہے ان کی اپنی کمیونٹیز ان کے اپنا جو ایک پولیٹیکل سرکل ہے اس میں بہت سے لوگ اس کو نا پسند کرتے ہوں کہ یہ کیوں اس طرح کے بیان دے رہے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے ہر ایک کی اپنی جگہ کی اپنی سیاست ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود مخالفتیں مول لے کر وہ بیان دے رہے ہیں لیکن کیا صرف ایک آخری سوال کہ کیا ہمارے وزیراعظم کبھی یہاں کی مائنورٹیز کے حق میں اپنے لوگوں کی مخالفت لے کر کوئی ان کے حق میں بیان دے سکتے ہیں مائنورٹیز کے دیں گے کبھی یا کبھی دیا ہے نیور اتنی ہم لوگوں میں نہیں ہے ہم کبھی میں نہیں کر سکتے یہ ہمت اور یہ جذبہ صرف انہی لوگوں میں اس کو مان لیجئے ہمیں بھی ویسا ہی دل بڑھا کرنے کی ضرورت ہے جیسا وہاں پر ہے اور یہ جو چرچ کا واقعہ ہوئے اس کے اوپر بھی وزیراعظم کی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ جو یہ ہوا ہے یہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور صرف مطلب یہ بھی دیکھیں نا اب جب لوگ اس کے پر بات کریں گے تو اس کے بعد ایسا کیہ دیا جائے گا مسائل کا تو حل یہ نہیں ہے یہ تو سب جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ ہم کہاں پر کھڑیں کہ جب سے وزیراعظم عمران خان آفس میں آئے تو انہوں نے ایک ایک کمپین شروع کر دی اسلاموفوبیا کے اوپر انہوں نے سارے مغرب کو انوائے کر دیا اچھا میرا اس میں ویو شروع سے یہ رہا کہ عمران خان صاحب کو وہ کام کرنے چاہیے یا وہ چیزیں ہونی چاہیے جس سے پاکستان کے لیے زیادہ آسانیاں پیدا ہوں کیونکہ دنیا میں اگر پچاس ستاون ففٹی سیون اسلامی کے ففٹی سیکس اسلامی کنٹریز ہیں تو وہ سارے کے سارے ممالک اس طرح کی جو اسلاموفوبیک چیزیں ہیں ان کے اوپر خاموش ہیں پاکستان کے وزیراعظم اس کے اوپر بات کر رہا ہے تو اس سے تاثر یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ صرف پاکستان کا یہ مسئلہ ہے شاید یہ دنیا میں کسی اور ملک کا مسئلہ نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ جب وزیراعظم صاحب سعودی عرب گئے تو وہاں پہ جو پرنس محمد بن سلمان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی تو انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جناب اسلاموفوبیا کی عمران خان صاحب نے بات تو کی لیکن جو پریسر لیز بائر آئی محمد بن سلمان کے آفس سے اس میں اسلاموفوبیا کا ذکر نہیں تھا لیکن عمران خان نے جو باقی سعودی عرب کے لوگوں سے ملاقاتیں کی تو اس میں اسلاموفوبیا کا ذکر تھا اب میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ کینیڈا کا وزیراعظم جسٹن ٹروڈو جو ہیں جو بڑے پاپولر اور ہینڈسوم پرائم میسٹر سمجھے جاتے ہیں ریسنٹلی انہوں نے دوبارہ ری الیکشن جیتا ہے انہوں نے ایک سپیشل جو ریپریزنٹیٹف ہے پوائنٹ کیا ہے اسلاموفوبیا کے اوپر اور اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے جس میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم بڑی اس کو مبارک بات دیتے ہیں اور بڑا اس کو آہ تھینکیو کرتے ہیں اور جس پیشل ریپریزنٹیٹف بنے ابھی کنیڈین گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی وہ کرے گا کیا اس کو ہونا کیا چاہیے یہ ایک بات کی بات ہے لیکن فار مومنٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو سب سے جسے میں سمجھتا ہوں کہ کہ ہونی چاہیے تھی وہ یہ ہے کہ اٹ لیسٹ آہ عمران خان صاحب اس کو کیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ جو اس وقت کے دنیا کے حالات ہے جس طرح مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں یہ بہت زبردست قدم ہے جسٹنٹ روڈو کا اور میں اس کو مبارک بات دیتا ہوں اور جسٹنٹ روڈو بھی زاری پات ہے اب کینیڈا کا ایک آپ کو پتا ہے ایک خاص قسم کا ملک ہے کینیڈا نیوزی لینڈ یہ اکثر جو مسلمانوں کے ریلیڈڈ معاملات اور میں بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں لیکن باقی ساری جو ویسٹرن ورڈ ہے وہ اور طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ شاید یہ جو اسلاموفوبی کانٹینٹ ہے یہ مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو جو خاص ٹریٹمنٹ ملتا ہے اس کے اوپر بڑی بحث ہے کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو اس طرح بنایا ہے کہ دنیا آپ پہ تنقید کر رہی ہے کئی لوگ کہتے ہیں نی جی مسلمانوں سے ویسے ہی لوگوں کو بڑی نفرت ہے تو اس طرح جو مسلمانوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے لیکن میرا جو سینٹرل آرگومنٹ ہے وہ جسٹن ٹریڈو جو کر رہے ہیں اور جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس میں یہ میرا سینٹرل آرگومنٹ یہ ہے کہ پاکستان جس کے اور بہت سارے مسائل ہیں دنیا کو لے کر کے اس کو ان سترہ کی چیزوں میں لیڈ نہیں لینی چاہیے وہ لیڈ لینے دے آپ سعودی عرب کو وہ لیڈ لینے دے آپ یو ای کو وہ لیڈ لینے دیا ترکی کو وہ باقیوں کو لیڈ لینے دے آپ پاکستان کا مسئلہ بڑا سیدھا سا ہے اور پاکستان کا مسئلہ ہے روٹی کا کپڑے کا کھانے کا اکانومی کا یہ مسائل ہیں اب اگر آپ ایک وزیراعظم پاکستان میں آ جاتا ہے اور وہ جو ہے آ کے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے جناب کہ دیکھو مسلمانوں کو عزت نہیں مل رہی اور میں مسلمانوں کو عزت لے کے دوں گا میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے وزیراعظم کا منڈیٹ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو عزت لے کے دینا ان کا منڈیٹ شاید میرے نظر میں یہ ہے کہ وہ اپنی عوام کو روٹی کپڑا کس طرح دیں گے وہ اپنی عوام کے لیے بیسک فسیلیٹیز کس طرح جنریٹ کریں گے اب ہوتا یہ ہے کہ جو مسلم لیڈرز ہوتے ہیں پٹیکلرلی جیسے تھرڈ ورڈ کنٹریز میں ان کے لیے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ اگر وہ کونٹینیوسلی فائنینچلی چیزوں کو بہتر نہیں کر سکے اگر وہ گورننس اچھی نہیں کر سکے تو وہ کہتے ہیں کچھ ایسا ضرور کرو جس سے لوگوں کی اٹینشن ہم جیت سکے جس سے لوگوں کا کونفیڈنس ہم جیت سکے اور جس سے اب یہ کہہ سکے جناب کے دیکھیں عمران خان صاحب کیا بات ہے جہاں پہ بیٹھتے ہیں مسلمانوں کی بات کرتے ہیں اور مسلمانوں کو کھویا ہوا مقام ملے گا اچھا یہ مسلمان دنیا میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے ایک آئیڈینٹی کرائسز ہے اور وہ یہ ہے کھویا ہوا مقام واپس لینا ہے کھویا ہوا مقام کیسے واپس لیا جاتا ہے آپ روٹین میں ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے پنجابی میں معورت جنہ نے کاردھاڑے انہ نے کملے ویسیانے آپ دیکھ لیں سعودی عرب میں یہ عرب ممالک میں دیکھ لیں اندھر پیسہ ہے ادھر آئل ہے وہ سوکھے ہیں لوگ ان کو ویسے ہی جناب کیا کیا کہتے ہیں لوگوں کا ایمیجی بڑا ڈیفرنٹ ہے عربیوں کے بارے میں کہ جناب ادھر تو وہ تو کھلا جی پیسہ ہے جی وہ تو ایسے تو یہ ایمیجنگ بنتی ہے یا سٹیڈیو ٹائپنگ آپ ایک لفظ ایک ہوتا ہے اس حوالے سے کہ آپ ایک خاص گروپ کو تبکے کوئی خاص اینگل سے سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو اس طرح ہے جو ہے نا وہ ہوگی سو یہ جو چیز ہے یہ کیا پاکستان کے اوپر فٹ ہوتی ہے ہمارے کیا مسائل ہیں ہماری جی ڈی بی کا جا رہی ہے ہماری political polarization کی کیا problem ہے آپ دنیا میں مسلمانوں کو عزت لینے دے چلے ہیں آپ اپنے ملک میں ہماری elite جو ہے ہمیں عزت نہیں دیتی ہمارے ملک میں ہمیں اس طرح ایک honor نہیں کی جاتی جس طرح ایک honor کیا جانا چاہیے ہمیں وہ respect نہیں ملتی جس طرح وہ respect نہیں چاہیے ہمیں وہ ایک مقام نہیں دلتا ہماری اپنے لوگ ہمارے اپنے leaders ہمیں وہ نہیں دیتے آپ مسلمان ہیں لیکن آپ کو اس طرح treat کیا جاتا ہے آپ کے ملک میں جس طرح minorities کو treat کیا جاتا ہے ہماری ایٹس watch ہو امنیسٹی international ہو بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ پاکستان کے اوپر i rose question mark لگاتے ہیں کہ جی آپ کا ہماری ایٹس record ٹھیک نہیں ہے ایدھر میہ میٹو جیسے بڑے بڑے لوگ بیٹے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں جو غیر مسلم ہیں ان کو convert کر کے مسلمان کرنا ہے اور ہمیں فتح کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہم اپنے ملک میں کس طرح ایک جو خاص طبقہ ہے جو non muslim ہے اس کے لیے ایک unfavorable environment پیدا کرتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ تو پورے پاکستانی بھی نہیں ہے آپ تو minority ہیں کیونکہ ہم ایک مذہب کی angle سے دیکھتے ہیں ہم ان کو پاکستانی nationalism کی angle سے نہیں دیکھتے ہیں ایک قوم کی angle سے نہیں دیکھتے ہیں ان کو ایک millet کی angle سے نہیں دیکھتے ہیں بلکہ ہم سمجھے ہیں یار یہ کیا ہے یہ تو second grade citizen ہے یہ تو عیسائی ہیں ان کو جناب دے دو صفائی جادو دے دو ان کو جو ہے وہ کوئی اور گندہ کام دے دو جو ہم نہیں کریں گے جبکہ مسلمان جو ہیں وہ جب امریکہ میں آتے ہیں میں یہاں پہ دوستوں سے ملا ہوں وہ بڑے ٹھیک تھاک ہے وہ کہتے ہیں اتنی opportunities ہیں اور یہاں پہ یہ feeling ہی ہوتا کہ ہم non muslim ہیں ہم پاکستانی ہیں یا ہم کئی اور سے آئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا اچھے طریقے سے کاروبار ہو رہا ہے ایک ایک سال میں دو دو سالوں میں لوگوں کی جو ہے وہ زندگیاں بدل گئی ہیں یہاں پہ ان کا نظام بدل کے رہ گیا یہاں پہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بار بار ہر بندے کو میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ملک ہمیں اچھا سے ٹریٹ کرتا ہے یہ ملک ہمیں ایک اور angle سے ٹریٹ کرتا ہے یہ ہماری رسپیکٹ کرتا ہے اچھا ایک یہ بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے اور ایک طبقہ وہ اسلامیک perspective رکھتا ہے اور خاص طور پر جو جو اسلامیک word میں جو political angle رکھتا ہے اور جو کہتا ہے کہ نہیں ہمیں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے political اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہے اس میں کہ اسلاموفوبیا کے مسائل نہیں ہے مسلمانوں کو مسائل نہیں ہے نیمنگ شیمنگ نہیں ہوتی خاص particularly ادھر امریکہ میں تو particularly دیکھیں آپ یہاں پہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بندے کو ایک opportunity بھی مل رہی ہے لیکن بہت سارے ایسے groups ہوں گے جو لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں کہ جو باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے uncomfortable ہوں گے اسی طرح example پاکستان میں ہم کیا افغانیوں کے آنے کے لیے uncomfortable ہے کی comfortable ہیں ہم آج بھی کہتے ہیں ہم uncomfortable ہیں وہ افغانی مسلمان بھائی ہیں ہمارے افغانستان کے بھائی مسلمان ہیں اور ہم ان کے لیے border burn کر کے بیٹھے اور کہتے ہیں انہوں نے ایسی تحسین انہوں اندر نہیں وڑن دینا ہے اس دفعہ انیس سو اسی میں باتیں اور تھی انیس سو نوے میں باتیں اور تھی تب اور بات تھی تب ہم نے ان کو آنے دیا اور انہوں نے ہمارے معاشرے میں کلیشن کو کلچر لے کیا ہے ڈرک کلچر لے ہم نے کیا کیا باتیں نہیں کی تھی ہماری studies دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے کہ باقی معاشرے بھی اپنے جو societal جو میک اپ ہوتا ہے اس کے بارے بڑے concern ہوتے ہیں اس کے بارے خاص view رکھتے ہیں sensitivity رکھتے ہیں ایک ایک colon ہے بیری بھوزان ان کی ایک بھوکتی new patterns of global security تو اس میں ایک وہ concept discuss کرتے ہیں societal security کا جس میں وہ بات کرتے ہیں کہ جو مسلمان دنیا ہے یا باقی جو لوگ ہیں جب یہ migration کرتے ہیں تو جب نئے کلچر میں جاتے ہیں تو کس طرح آپ نے آپ کو problem ان کی رہتی ہے مثال کے طور پر ہمارے یہاں پہ جو انڈیا اور پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ امریکہ اور انگلینڈ جاتے ہیں تو ان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ بھلے ہندو ہوں سیکھوں کوئی اور عیسائی ہوں مسلمان ہوں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آپ کے پچھلے کلچر سے اٹیچ رہے اور نئے کلچر کو ڈاپٹ نہ کریں بچے جو ہے وہ نئے کلچر کو ڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں سو ہم ان کو اوپر مسلط کرتے ہیں وہ اپنی چیز اور وہ سارا ایک جس کی وجہ سے پھر کئی دفعہ یہاں پہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو پنلٹیز بھی پڑتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح کیوں رکھ رہے ہیں سو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ہم لوگ تو اپرچونٹیز کم دیتے ہیں ان کو جیسے کہ ایک پاکستانیوں نے ہم نے سیر لنکن کو جلا دیا ٹھیک ہے جی اور گو کہ وہ لیڈا بات ہے کہ پاکستان نے پھر اس کے لیے ایک لاکھ ڈالر بیجا اس کی تنخواہ لگا دی پتہ نہیں کتنے سالوں کے لیے اور کہا جی یہ کرتے رہیں گے وہ کرتے رہیں گے سو ان سو بردہ کوئیسن ریمینز کہ کیا ہماری سوسائیٹی میں ایکسیپٹنس ہے نون مسلم کے لیے ہم تو چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کی عزت ہو مسلمانوں کا ہو اور کیا ہم اس کو کس طرح دیکھے ہیں اگر ایک سیر لنکن کو ہم نے جلا دیا جلا کے راک کر دیا اور کہا کہ اس کو وصل جہنم کر دیا اور یہ لوگوں نے کیا اور ساری قوم شرمندہ ہوئی اور بڑی تڑپی اور دیکھا کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ہم تو اس وقت بڑا ایک اس کو لے کے چل رہے تھے لیکن لیٹر آن ہمیں پتہ چلا بعض وزیر اعظم نے بھی تقریریں کی سارا کچھ کیا لیکن کیا یہ کافی ہے کیا معاشرے کے اندر وہ ٹائم بام نہیں لگے ہوئے جس کو حکومت دیکھ ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ نے وہ ٹائم بام لگا دی ہوئے وہ کب کہاں کس وقت اس طرح کے لوگوں کو پھٹ جائیں گے اور کسی نون مسلم کے ساتھ کیا کر دیں گے میں نہیں پتہ یہاں پہ تو مغرب میں تو بڑی مسلمان عزت گزار رہے ہیں اور پاکستان کا جو میں میں نے جو دوستو میری جو سنٹرل تھیسیز ہے ساری ڈسکشن کا وہ ایک ہی تھیسیز ہے کہ بھئی ہمارا مسئلہ بلکل ڈیفرنٹ ہے ہمارا مسئلہ ہے کنیکٹیوٹی ہمارا مسئلہ ہے گلوبل ریکنیشن ہمارا مسئلہ ہے اپنے لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز کریئٹ کرنا ان ممالک میں جہاں پہ زیادہ اپرچونیٹیز ہیں نہ کہ آپ سارا ٹائم تسی مغرب نو گانا کٹ دے رہو اور کہتے رہو کہ جی ہمارے بچے جو ہیں وہ تو ہم ہمارا تو اسلامفوبیا کا مسئلہ ہے اور جب وہ فرانس میں یا کسی اور ملک میں چھویاں چاکو لے کے لوگوں کو مارنے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ریڈیکل ایلیمنٹس کچھ ہیں وہ جو ہے وہ اپنے کلچر میں رہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے جو آگے ہیں جو ہمارے کلچر کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ things are not جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہوں ہمارے لیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں ہمیں اس ان ٹاپک پر بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں کسی اور ٹاپک پر بات کرنی چاہیے اور وہ ٹاپک ہے کہ ہمیں اپنے عوان کو کیسے آپ لفٹ کرنا ہے ہم نے اپنی چیزوں کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے نہ کہ ہم سارا ٹائم جو ہیں وہ ایک ہی چیز کو رونا روتے رہیں کیونکہ ہم گورننس نہیں کر سکے ہم ڈیلیوری نہیں دے سکے ہم فائنینچلی چیزیں مینج نہیں کر سکے تو ہم کہیں جی اسلامفوبیا اور دنیا میں کوئی ملک ہماری کال کے اس کے ساتھ نہیں ہے کوئی مسلم ملک اس کال میں ہمارے ساتھ نہیں سارے خموش ہیں ہم نے زبردستی میرا خیالہ ہوا اسی سے ایک دن بھی بنوالی ہے کہ پوری دنیا میں اسلامفوبیا کا ڈے منایا جائے گا کیونکہ ہمارا ملک جو ہے ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ مذہب کے نام کے اوپر سیاست کرنا چاہتی ہے وہ سمجھ دیا کہ مذہب ایک اس طرح کا ٹول ہے جتنی زیادہ سیاست کروکہ اتنی زیادہ چمک ملے گی یہ میرا خیالہ ہے اس ٹول کو شاید عمران خان صاحب اگر جب ان کی پاور چلی جاتی ہے تو شاید باقی سیاسی جماعتیں تھوڑی اور انداز کی سوچ رکھتی ہیں وہ تھوڑی مچور ہو گئی ہے ان کو ٹائم گزر گیا ہے لیکن عمران خان صاحب اس وقت فریسٹریشن کا شکار ہے کیونکہ وہ جیسے تیسے وہ اگلے پانچ سال رول کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں کسی طرح میں بیٹھوں اس پاور میں مجھے کوئی نکالے نہ مجھے نکالے نہ اور میں ایک زندگی کہ پانچ سال اور ڈیلیور کروں لوگ ان کو ذاری بات آیا ہے اس وقت ناپسند دیدہ رکھتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتے لیکن لوگ ان کو نہیں لے کے آنا چاہتے کیونکہ پبلک پلس ان کے بڑی خلاف ہے سو ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے ایک ہی ہے کہ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ اس طرح کام کرنا ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی کرنی ہے پنگے نہیں لیں جتنے زیادہ آپ پنگے لیں گے آپ کے لیے اور ہمارے لیے مسئلے پیدا ہوں گے عمران خان صاحب کا کیا ہے وہ تو الیٹ کے لوگ ہیں اصل مسئلہ تو ہے وہ عوام عوام کے لیے کیا ہے وہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے انہا ام شور کہ آہ کینیڈا وہ کرتا ہے اس کو کرنے دے ہمیں ان چیزوں میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے کاروبار بزنس کنیکٹیویٹی انٹرڈیپینڈنس کے اوپر کام کرنا ہے ہمیں اپنے بچوں کے لیے اپرچونٹیز کرنی ہے اور اس حوالے سے انٹرنیشنل کیونیٹی میں اور ویسٹن ممالک سے باتیں کرنی ہے عمران خان صاحب ویسٹ میں تو آتے ہی نہیں ہے کہتے ہیں میں بڑا اچھے سے جانتا ہوں ان کو تو کہتے ہیں بھا ٹھیک انہوں میں انجی مک کرنا گا so i think this is what is important and this is what میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلاموفوبیا کے جو ڈیبیٹ ہے یہ ہماری ڈیبیٹ نہیں ہے یہ کسی اور کی ڈیبیٹ ہے شاور میں جو افسوسناک واقعہ ہوا تھا گزشتہ روز اس کے حوالے سے جس میں ویلیم سیراج اور ان کے ساتھ جو ہے پاسٹر پیٹرک صاحب جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے اور ویلیم سیراج صاحب جو ہے ان کی ڈیت واقعہ ہوئی تھی ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ تھا پشاور کیرنگ روڈ پہ وہ کیونکہ سرویسز ہوتی ہے سنڈے کو وہاں پر چرچ کے اندر وہاں سے واپسی پر ان کو نشانہ بنایا گیا اور یہ واقعہ پیش آیا خیر مجھے مطلب پچھلے اگر ایک ڈیڑھ سال کو دیکھیں تو پشاور کے اندر بہت سارے احمدیوں کو نشانہ بنایا گیا کم از کم ساتھ یا آٹھ لوگوں کو سڑک چلتے ہوئے مارا گیا ایک کو جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں مارا گیا بیچارے کو اس کا کیس لگا ہوا تھا اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے اور صرف اس وجہ سے کہ وہ جس ریلیجن کو آپ فالو کرتے ہیں اس میں سے نہیں ہے کرسچن کمیلیٹی کے لوگ پوری دنیا میں ہیں پاکستان میں بھی کچھ پرسنٹیج ان کی عباد ہے لیکن سمجھ مجھے نہیں آرہی کہ بیچاروں کا قصور کیا ہے کہ آپ ایک نہتے آدمی کو جو اپنے ایک اچھے کام سے اپنے ریلیجن کے حوالے سے کام سے واپسی پہ آپ ان کو جان سے مار رہے ہیں جس نے بھی کیا آہ کیونکہ ابھی تک تو کوئی پراپر وہ نہیں ہوئی لیکن کیونکہ ٹارگٹ آہ اگر دیکھا جائے تو لگ ایسا رہا ہے آہ کہ شاید شاید کیونکہ کلیم نہیں کہ یہ میں مطلب اپنی آہ اندازے سے میں بتا رہا ہوں یہ بات آہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہ شاید وہ یا ان کا میں بھی کوئی گروپ ہو آہ ہو سکتا ہے آہ افسوس کا مطلب اظہار تو ہم سب کر رہے ہیں لیکن کیا افسوس کا اظہار کرنا کافی ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں پوری دنیا میں آہ امران خان صاحب کی تصویر میں نے صرف اس لئے لگائی تھی کہ وہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے بہت زیادہ بات کرتے ہیں تسلسل کے ساتھ بات کرتے ہیں آہ کہ آہ پوری دنیا جو ہے اسلاموفوبیا کے لپیٹ میں ہیں اور اس کی وجہ سے جو آہ مسلمان ہیں ان کی زندگی مشکل ہے آہ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلاموفوبیا بالکل سرے سے ہے نہیں لیکن کیا ہمارے آہ اندر احمدی فوبیا ہندو فوبیا آہ کرسین فوبیا کیا ہمارے اندر نہیں ہے یہ کیا ہم ان کو آہ اپنا آرام سے زندگی جینے دیتے ہیں یہ آہ میرا سوال ہے شاید اس کا جواب ابھی تک مجھے پہلے بھی نہیں ملا اور آہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب بھی نہیں ملے گا کیونکہ آہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے آہ علاقے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آہ جو ایک ہی ریلیجن کے لوگ ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں افسوس کے ساتھ افسوس کے ساتھ اور کوئی کہتا ہے کہ یہ شاید آہ اس طرح کا مسلمان نہیں ہے مطلب جو لیول وہ چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا کیونکہ میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ میں تو نہ کوئی سکولر ہوں نہ کوئی ریلیجنس آہ سکولر ہوں نہ کوئی عالم وغیرہ اس طرح کی چیز آہ ہوں میں لیکن جو آہ اردگرد کے لوگوں سے آہ کچھ صوفی لوگ ہیں ان سے کچھ سنتا ہوں تو وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیول کا مسلم نہیں ہے تو اس لئے اس کو جو ہے اڑا دیا جائے علانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آپ ان کے چیزوں سے بشک آپ ڈس ایگری کریں وہ آپ کا اگر رائٹ آول تو ریلیجن میں میں کہتا ہوں آپ اپنی جو اب جو بھی ریلیجن آپ فالو کرتے ہیں اس میں اپنا لگے رہیں بجائے اس کے کہ ادھر ادھر جانکنے سے اور لوگوں کو وہ ڈوننے سے کہ یہ ہو گیا تو یہ وہ ہو گیا تو فلان ہو گیا میرے خیال میں اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا خیر ویلیم صاحب کو اس سے پہلے آج سے تقریباً چار یا پانچ سال پہلے وہاں پر پشاور چرچ پہ حملہ ہوا تھا اور کافی بڑا حملہ تھا اسٹر میں ہوا تھا اسٹر کی سرویسز وہاں پہ چل رہی تھی اور اس میں ایک خودکش دماکہ کیا گیا تھا جہاں پر تقریباً ستر لوگوں کی جانے جو ہے وہ معصوم لوگوں کی جانے گئی تھی لیکن کیا ہم یہ واقعات جو ہوتے ہیں ایک دو دن بلاول صاحب کا بھی ٹویٹر سٹیٹمنٹ آ گیا مریم نواز صاحب آ گیا بھی آ گیا تائر اشرفی صاحب بھی پشاور چلے گئے کیا ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ ہم نے اس میں سے نکلنا کیسے ہے ہم اس میں اس وقت پس چکے ہیں یہ بات بلکل کلیر ہے کہ ہم اس میں پس چکے ہیں لیکن کیا اس سے نکلنے کا کوئی رستہ ہم دھونتے ہیں یا کیا ہم کوئی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے نکلنا ہے جو بھی جس ریلیجن کو فالو کرتا ہے پاکستان کے اندر رہتا ہے اس کو اسی طرح جینے کا حق دیا جائے نہ کہ اس سے جو ہے وہ حق چینہ جائے دو دن پہلے جسٹن ٹوڈو جو پرائم منسٹر آف کینیڈا ہے انہوں نے بھی اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کی کہ اس کے اوپر مطلب ہمیں جو حالات ہیں وہ مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں بلکل صحیح یہ ولاد امرو پیوٹن صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی لاسٹ منت آیا تھا وہاں پر بھی اس کا بڑا واویلہ عمران خان صاحب کی ٹیم نے کیا میں یہ نہیں کہا تھا کہ اسلاموفوبیا کا سٹیٹمنٹ غلط لیکن ساری چیزیں ہم اگر اس کے ساتھ جوڑ دیں تو یہ بھی غلط ہے یہ میرا اصل جو پوائنٹ ہے جو میرے اس کرنا چاہتا وہ یہ ہے میں کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے آپ اگر کسی کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ کے اوپر اس کنٹری کے لاس جو ہے وہ اپلائی ہوتے ہیں اگر آپ کینیڈا میں رہتے ہیں اور وہاں پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار ہم نے تو اس کو یہاں پر مسلمانوں کا جنڈا گاڑ دینے تو میرا خیال میں یہ مناسب نہیں ہے یہ چیز یا امریکہ میں یا یوکے میں یا پھر یورپ کے ممالک میں بہت ساری مسلم پاپولیشن وہاں پہ رہتی ہے اور بڑی اچھی لائف گزار رہی آہ شاید وہ باقی اگر وہ پاکستان میں گزار رہے یا افغانستان میں گزار رہے یا کسی اور ملک میں گزار رہے تو شاید ممکن ان کے لیے نہیں ہیں مطلب اتنی آہ فیسلیٹیز ان کو آویلیبل ہے آہ اگر وہ پولیٹکس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ان کو باقاعدہ آہ ایک ازادی حاصل ہے یہ ساری چیزیں مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی لندن کے میئر جو صادق خان ہے ایک مسلم میر ہے لیکن ہم اس کے باوجود بھی ہم یہ کوششے کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی آئی ایس آئی ایس کے کوئی پکڑے جاتے ہیں کہ یار انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہاں پہ اسلامی نظام لے کے آنا ہے کبھی آہ جو ہے وہ یہودیوں کے آہ جو آہ عبادت گاہ ہے اس میں ٹیکسس میں حملہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم میں تو پتہ نہیں کس کا بدلہ لینا ہے کہ ہم اس اس دماغی میں اس کو ایک سکنس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس سے کیوں نہیں نکلنے کی کوشش کرتے اور ہم اس سے نکلتے کیوں نہیں ہیں کیونکہ یہ ہمیں ہر طریقے سے ایز ای انسان بھی بے شک ایز مسلم بھی اور ایز ای ممبر آف دی سوسائیٹی بھی ہمیں یہ نقصان دے رہی ہے اور باقیوں کو بھی باقیوں باقی لوگوں کو جو جو زندگیاں ہیں اس کو بھی یقیناً مشکل بناتی ہے ہمارا اگر ایک غلط کام ہوتا ہے تو اس سے یقیناً دوسرے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں اصل بات یہ کہ ہمیں اگر پاکستان میں ہم کہتے ہیں یا پاکستان کے اندر مطلب امریکہ میں ہم کہتے ہیں یا باقی کنٹریز کے جس جو میں نے نام لیے وہاں پہ ہم اپنا حق جتاتے ہیں کہ ہم یہاں کے سیٹیزن ہیں تو یہ ہمارا حق ہے اگر ہمارے بچے وہاں پہ سکولوں میں پڑھنا تو ان کو جی حلال فروت دیا جائے یہ اپنا رائیڈر دیا بھی ہے انہوں نے میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے نہیں دیا لاسٹ میرے خیال کچھ عرصہ پہلے انیق ناجی صاحب میرے اسی چینل پہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچوں کو لانچ میں اس کا سکول جو ہے وہ حلال فروت دیتا ہے کہتا ہے یہ ممکن ہے پاکستان میں اگر کوئی مطلب کسی دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھنے والے کا بچہ اگر یہ سہولت اول تو محسر نہیں ہے ہمارے کسی سکول میں اگر ہو تو کیا وہ کریں گے کہ وہ کہیں گے کہ یار اگر ہندو ریلیجن کے لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں کہتے بیف نہیں کہتے کیا اس کے لئے کوئی اور مطلب الٹرنیٹ آرینج کیا جائے گا کہ یار وہ ویجیٹیرین ہیں یا کوئی اور چیز سی فوٹ کھاتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کہتے ہیں تو کیا اس کے لئے آرینج کیا جائے گا اگر یہ حق ہمیں وہاں پہ اچھا لگتا ہے تو پاکستان میں دینے سے ہم کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے وہاں پہ مساجد بڑی بڑی مساجد موجود ہیں مطلب کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھی believe me اگر آپ وہاں پہ کرتے ہیں ڈنمارک اوپن ہیگن کے اندر یا باقی مطلب کنٹیز کے اندر اگر آپ وہاں پہ کرتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں تو یہاں پہ ان لوگوں کا بھی تو یہ حق دیں کہ یار یہاں پہ اگر چرج بناتے ہیں اپنی جو ورشپ کرنی ہے وہ کریں کوئی مندر بناتا ہے کوئی گردوارہ بناتا ہے یا مطلب کوئی اور ریلیجن کے فالور جو ہے وہ اپنی عبادتگاہ بناتے ہیں تو ہمیں اس سے تکلیف کیوں ہوتی ہے اور وہاں پر پھر ہم کیسے جاگ جاتے اور کہتے ہیں نہیں یہ تو اس سے ہماری پتہ نہیں ایمان کو خطرہ تو اسلام کو خطرہ اور وہ وہ باشن دینا شروع کر دیتے ہیں جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے اور نہ کوئی پیر ہوتا ہے سراج ویلیم صاحب is not the first case in پاکستان اس سے پہلے بھی ہوا اور میں یہ پھر کہہ رہا ہوں میرے موہ میں خاک لیکن آئندہ بھی ہوتا رہے گا اور اسی لئے ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو mindset ہے اس کو change کرنے کی نہ ہم کوشش کرتے ہیں اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ change ہو کیونکہ اس سے بھی ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم کوئی مطلب کم درجے کے شاید مسلم ہو جائیں گے علاقے شاید بہترین مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے کہتے ہیں کہ ہاتھ زبان آنکھ ان سے دوسرا انسان محفوظ ہو میں اپنی طرف سے تو یہ بات نہیں کر رہا قرآن اور حدیث میں یہ بات لکھی ہوئے میں کوئی اپنی طرف سے کوئی اس میں addition deduction نہیں کر رہا تو پھر ہم یہاں پہ اپنے آپ کو تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں اور دوسرے کی زندگی کا جو right ہے وہ نہیں ہونے دیتے پھر ایک چیز اور یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ہم یہ شروع کر دیتے ہیں کہ یار دشمن جو ہے وہ امن نہیں چاہتا ٹھیک ہے نہیں چاہتا ہوگا ہمارے ملک میں لیکن the thing is کہ کیا جو بھی ہم دشمن اس کو اسرائیل کو کہیں اندوستان کو کہیں افغانستان کو کہیں ایران کو کہیں یا کسی اور ایکس و ایزرٹ کو کہیں جس کو بھی ہم کہیں کیا اس کا کوئی national جو ہے یہاں پر آ کر یہ ساری کاروائیاں کرتا ہے نہیں قطع نہیں کرتا بلکہ ایسے لوگ ہیں ہم ایسے ہی ہوتے ہیں میرے جیسے آپ جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں ہم بنتے ہیں ان کو facilitate ہم کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یا یہ کیسے ہو گیا کہیں نہ کہیں یہ لوگ جہاں سے بھی آتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کو جسے کہتے ہیں کہ shelter دیتا ہے کوئی نہ کوئی اس کو کانا دیتا ہے کوئی نہ کوئی ان کو logistic support دیتا ہے تو تب جا کیا چیزیں ممکن ہوتی ہیں یہ مطلب اتنا آسان بھی نہیں ہے بشک وہ پشاور میں ہوں اسلامباد میں ہوں لاہور میں ہوں کراچی میں ہوں یا کوئٹا یا کسی اور بڑے شہر میں ہوں پاکستان کے یہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن آسان ہم بناتے ہیں اس کو ہم جیسے لوگ جو ہے وہ بناتے ہیں طائرہ شرفی صاحب نے بات کی کہ ہم مذہبی ہم مہنگی ریلیجیس جو ہم مہنگی ہے وہ چاہتے ہیں کہ یار وہ ہو ہماری سوسائٹی میں میں تو یہ دعا کر رہا ہوں کہ میری زندگی میں میں وہ دن دیکھو کہ یہ ہم مہنگی ہو وہ لوگ تو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ مجورٹی تو ہم لوگوں کی ہے مسلم کی ہے نائنٹی سیون یا نائنٹی ایٹ پرسنٹ وہ تو ٹو یا ٹری پرسنٹ ہے وہ تو نہیں کرتے یہ بات تو بالکل یہ تو مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ وہ روز روشن کی طرح آیاں جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے ہم ہی کرتے ہیں انہوں نے تو کبھی کسی میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی ہوا ہو کہ انہوں نے جا کر کسی مسجد کو کوئی نقصان پہنچایا ہو کسی اور چیز کو جو مسلمانوں سے اسیسیویٹڈ ہوتی ہیں مجھے میرے علم میں نہیں ہے یہ بات کا مسکر کیوں انہوں نے کہیں پہ بھی کیوں بے شک کہیں پہ اگر وہ کم ہے یا کہیں پہ وہ زیادہ ہے کہیں پہ بھی یہ چیز ہمیشہ ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں ان کے عبادتگاؤں کی بہرمت ہی کرتے ہیں اور ساتھ میں نعرے بھی پھر لگاتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ تو سب سے بلکل بڑا ہے بڑھتے ہیں کہ وہ ہمیں کہتا کیا ہے اور ہم کرتے کیا ہیں افسوس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم کہتے تو بہت اچھا ہیں ہمارا ریلیجن بھی ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے وہ اچھا ہوگا لیکن ہم جو اس کو فالورز ہیں ہم میرے خیال میں زیادہ پرابلم ہم کرتے ہیں اور جہاں پہ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ جہاں پہ ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے نا تھوڑے سی ڈنڈی مار بھی لی تو کیا ہوا لیکن اگر ہمیں اپنا فائدہ نہ ہو کہتے ہیں اچھا یار مطلب اب تو یہاں پہ ریلیجن کو ہمیں ہو کرنا پڑے گا مطلب اس کی اس کو امپوس کرنا بہت ضروری ہے یہ ہمارے سب سے بڑا ایشو یہ ہے اس وقت سوسائیٹی میں اور اکسٹیمزم کے اوپر جب تک ہم دل سے یہ کام نہیں کریں گے وہ عمران خان صاحب ہو اومیانواز شریف صاحب ہو بلال بورٹو صاحب ہو آسیب علی زرداری صاحب ہو اسفتنیار علی خان صاحب ہو یا باقی ہمارے جو پارٹی کے مولانا پلور احمان صاحب ہو یا پھر ممود خان اچھکزئی صاحب ہو جو بھی لوگ ہیں یا پھر ہمارے امکو ایم کے جو دوست ہیں امکو ایم کے جو لیڈرز ہیں جب تک یک جا ہو کر وہ یہ نہ کہیں کہ یار ہم نے اس کو جڑ سے اکار کے پینکنا ہے تو یہ چیزیں میرے خیال میں زبانی یا مخر جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے بول دیا جی ہم مذہبی ہم ماہنگی پیدا کرنا چاہتے ایک بیلنس کریٹ کرنا چاہتے لیکن اس کے لیے اس کے لیے کام کیا کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور کیا کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہمارے بیانات آتے ہیں اور ہم کہتے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں اور ان کے خون کے ہر قطرے کا عساب لیں گے لیکن اس کے بعد دو دن چار دن چھے دن ہفتہ گزرتا ہے اور حالات پھر وہ ہی کہ وہ ہی رہتے ہیں